خوابوں کی تعبیر کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں برد یعنی کہ تھندک یا برف دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ویورز اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ برد یعنی کہ تھندک یا برف دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے خواب میں تھندک محسوس کرنا فقر کی علامت ہے کسی نے سایا میں سردی محسوس کی دھوپ میں جا بیٹھا تو یہ فقر ختم ہونے کی علامت ہے اسی طرح دھوپ میں گرمی محسوس کر کے زیر سایا آنے کی تعبیر غم سے نجات کی طرف مشیر ہے گرمی کے موسم میں خواب میں سردی محسوس کرنا فوائد و قصیر اور رزق و افر اور امدہ لباس کی علامت ہے کبھی کسی نے خواب دیکھا کہ گویا اسے سردی لگ رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے تو تعبیر ہے کہ اس کو محتاجی پر محتاجی لاحق ہوگی اور خواب میں آگ یا چنگاری یا دھوان سیکھنے کی تعبیر باشا کے عمل میں کوشش کی وجہ سے محتاجی لاحق ہونے اور ہول کی علامت ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے گرمی حاصل کرنے کی تعبیر باشا کے کام میں مصروف ہونے کی علامت ہے اور چنگاری سے گرمی حاصل کرنا مال یتیم تلاش کرنے کی دلیل ہے اور دھوانے میں جا کر تعبیر اپنے آپ کو ہول عظیب میں ڈالنے سے کی جاتی ہے سرد موسم میں سردی محسوس کرنے کی کوئی خاص تعبیر نہیں البتہ گرم موسم میں سردی لگنے کی تعبیر ایسے سفر سے کی جاتی ہے جو مکمل نہ ہو اور کبھی اشیاء مخفی کے ظہور سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو ویورز یہ تھی خواب میں برد یعنی کہ ٹھنڈک یا برف محسوس کرنے یا دیکھنے کی کچھ تعبیرات جس کا ہم نے آپ سے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے امید ہے کہ یہاں بتا جانے والی تعبیرات آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی اکاسی کریں گی مزید اپنے خواب اور ان سے متعلق کسی قسم کا مشورہ آپ ہم سے کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ